مزیدار گونڈے والی ٹکیہ ٹکیہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے میدہ، شگر، الائچی پاورڈر، سوڈی اور گھی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے میدہ میدہ ہم نے لیا ہے 1 کجی اس کا ہاف ریشو میں ہم نے لینا ہے پی سیوی شگر ہاف کے جی پھر ہم نے لینا ہے سوڈی ہاف کپ پھر ہم نے لیا ہے الائچی پاورڈر ہاف تی سپون اور ہم نے گھی لیا ہے ون کپ سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں میدہ میں الائچی پاورڈر الائچی پاورڈر ہم نے حاف تی سپون لیا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوڈی سوڈی ہم نے ہاف کپ لیا ہے سوڈی ڈالنے سے ٹکیاں بہت تک رسپی بنتی ہیں بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پی سی وی چینی چینی ہم نے لی ہے ہاف کیجی ریشو ہم اس طرح سے لینا ہے کہ اگر ہم میدہ ون کیجی لے رہے ہیں تو چینی ہم اس کے ہاف ریشو میں لیں گے ہمیشہ تو اب ہم نے اس میں پی سی وی چینی ڈال دی ہے اور جتنی زیادہ مٹھاس آپ لکھنا چاہتے ہیں اسے ساف سے آپ کر لیجئے گا اب ہم نے تھوئی سی ڈالی ہے پھر بعد میں اور مکس کریں گے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں بہت اچھے سے سارے انگریڈینٹس بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور آٹے کو ہم نے بہت ٹائٹ گوننا ہے تاکہ جو چینی کا اور گھی کا جو ایک مکسچر بنتا ہے اسے بھی آٹا بہت سوفٹ ہو جاتا ہے تو آٹے کو ہم نے بہت ہی ٹائٹ لی گوننا ہے سو اب ہم نے باقی چینی بھی ملا دینی ہے باقی چینی ہم نے ملا دی ہے اور ہم اسے پھر مکس کریں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون کپ گھی دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کو گون دیں اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ون کپ گھی گھی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ سیسن سیٹس پی ڈال سکتے ہیں اور فلیور بہت اچھا تکیوں میں ہم نے گھی ڈال کے بعد اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اور اس کو گون دیں جائیں گے آٹے کو ہمیں ٹائٹ گوننا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے دیچے ہیں آٹا ہمارا جو ہے بون رہا ہے اور جن فینس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں آٹے کو بہت اچھے سے گون رہی ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ ٹکیاں بنتی ہیں سردیو میں تو بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ آٹا گون چکا ہے اور اب ہم اس کی بنائیں گے ٹکیاں آٹے کو بینیں بہت اچھے سے جب دو ہمارا پرپیر ہو جائے گا تو ہم اس کے تھوڑی دے رکھیں گے ستاکہ وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کو بیلیں گے اور پھر اس کی ٹکیاں بنایں گے آپ اس کی خجوری ٹکیاں پر بنا سکتے ہیں خجوری ٹکیاں اس کا سٹائل ہوتا ہے کوئی بھی سٹائل آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گلاس کی مدد سے اس کو کٹ کر دیا ہے آپ کو اس سے بھی مولز کر سکتے ہیں اور سٹائل کی آپ ٹکیاں بنا سکتے ہیں ریشو بہت صحیح لیجئے کیونکہ ریشو ٹکیاں ہوتا ہے تو ہماری ٹکیاں ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سو پریپس چاہی ہوتا ہے تو بیسکلی ریشو آپ اس حساب سے لے لیجئے یہ دیکھیں سارے ہم نے ٹکیاں کی کٹنگ کر لی ہے ہم اس کو بیلتے جائیں گے اس کو فرائے کریں گے فرائے کرتے باقت ہمیں میڈیم فلیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانی ہے سلو فلیم پہ ہم اس سے سیکھتے جائیں گے اور جب وہ دونوں سائی سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس سے بہت اچھے سے اس کا سارا آئل نکال کر اس کو ٹیٹر پہ نکال لیں گے ٹکیاں سب کو بہت پسند آتی ہیں اور جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو موسیلی ہم لوگ ٹکیاں بنا کے کسی کو گفت کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا سنیک ہے اور ہیلتی بھی بہت ہے اس کے اندر آپ سسم سیٹس پہ ڈال سکتے ہیں جس سے فریور بہت ہی مزیدار آتا ہے یہ دیکھیں ہمیں ٹکیاں کو دیکھا کہ جب وہ گولڈن براؤن ہو رہی ہیں تو ہم اس کو پلٹتے جا رہے ہیں سو مزیدار ٹکیاں ہماری تیار ہو رہی ہیں اور سردیوں کے موسم میں بہت ساری مزے مزے کی چیزیں جو ہم لوگ بناتے ہیں گھڑوں میں باجری کی ٹکیاں بھی سب کو بہت پسند آتی ہیں تو پیسکلی اب نیکس ٹائم انشاءاللہ میں باجری کی ٹکیاں لے کر آؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم نے باری باری ٹکیوں کو پریس کر کے نکالنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسس وائل ہے اب وہ نیکل جائے اور ٹکیاں ہماری کرسپی تیار رہے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں اب وہ شکی ٹکیاں پھر ملتے ہیں ملتے ہیں neutرمتے ہیں پھر ملتے ہیں ٹکیاں